السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا قرشید صاحب کی دل کا شغواز میں بہت ہی عالی بیان مسافر کی دنیا اور آخرت کی تیاری اس بیان کو سنیے اور اس سے سیکھیے اور دین کا کام کیجئے جزاک اللہ انسان کو ہم سب کو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ جانے کے لیے بھیجا گیا کوئی انسان یہاں رہنے والا نہیں ہے اگر کسی کے لیے دنیا کی ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی لمبی زندگی دی جاتی ہے ہمیشہ کی زندگی دی جاتی ہے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو یہ دنیا جہاں گدرگاہ ہے مسافر خانہ ہے اور منزل اللہ نے آخرت بنائی ہے اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والی وہاں موت نہیں ہے موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا اور اللہ نے انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تو ہم جانے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے جیسے راستے میں گدرنے والا چلنے والا تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے تو کسی درخ کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے تو مسافر کے سامنے اپنی منزل ہوتی ہے اور منزل میں پہنچنے میں دیر ہو تو اس کو کوفت اور پریشانی ہوتی ہے گاڑی لیٹ ہو گئی جہاز لیٹ ہو گیا راستہ صاف نہیں ہے آپ لگوں کے ہاں کوئی عرضہ پیش آ گیا تو پریشانی ہے اور سواری جب جلدی پہنچ جائے اپنی منزل کو تو خوشی ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تو یہ دنیا گدرگاہ ہے یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں اور پھر آخرت کی تیاری تھوڑا سا وقت ہے آخرت کا سرمایہ کرنے کے لیے اور آخرت کی کمائی کے لیے اللہ کتنے کریم اور مہربان ہے یہ تیاری کا وقت کمائی کا وقت بہت تھوڑا سا دیا ہے اور بدلے کا وقت اللہ نے ہمیشہ 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 کا دیا اللہ کے اوامل میں اپنے آپ کو تھکانا اور لگانا یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے والعجر مؤبد اور اللہ نے جو عجر اور بدلہ رکھا ہے وہ ہمیشہ 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 کا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ ستارے سورج اور چاند اور یہ کہکشائیں کتنی بڑی مخلوق اور یہ زمین کتنی وسی ہے کتنی دنیا اس میں بس رہی ہے اللہ نے ان تمام چیزوں کو حالانکہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے بڑی اور ان کی زندگی بہت بڑی اللہ نے ان چیزوں کو وہ حیثیت اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے انسانوں کو مرتبہ عطا فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم آدم کی اولاد انسانوں کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا اسی لیے انسان جو سوارے پر سوار ہوتا ہے تو دعا جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے وہ کیا بتلائی ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقربون پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سوارے کو مسخر کیا اور ہماری خدمت میں لگایا اور جس نے اس مسافر خانے میں گدرگاہ میں انتہان کی تیاری کرنے کے ذمانے میں یہ نعمت ہماری خدمت اسے ہمارے لیے مسخر کر دی وإننا إلى ربنا لمنقربون ہم اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اس نے جو جزا کا ٹھکانہ بنایا ہے منزل بنایا ہے اس پر اللہ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائی اس لیے سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور اللہ نے تمہیں کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہے اور کامیابی کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کو پہچاننا ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اللہ کی مردیات کو پہچان کر اس پر عمل کرنا ہے سارے نبیوں نے اس بات کی دعوت دی ایک لاکھ سو بس ہزار انبیاء کرام اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کی میراج کا اعزاز بخشا بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں جو بیان کیا سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو آن کی آن میں بیت اللہ سے مسجد اقصى لے گئی تو بندے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا ہے تو اللہ کی بندگی یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اور سب سے بڑی عزت کی چیز جس طرح بھائیو ہم نے یہ کرگزاری مولانا خرشید صاحب کی سنی نہایت نہیں آلہ اور آخرت کی بھلائی کے لئے بیان کی گئی ہے تو مسافر کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم دین کا کام کرے جزاکت